جاپان کے صوبے اشے کعوہ میں گزشتہ روز آنے والے زلزلے کے باعث مختلف حادثات میں امواد کی تعداد پچپن ہو گئی جاپان کے وسطی صوبے اشے کعوہ میں 7.6 شدت کے زلزلے کے بعد بڑے پیمانے پر تباہی پھیل گئی ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے ریس کی حکام کی کوششیں جاری ہیں اب تک 150 سے زائد آفٹر شاکس آ چکے ہیں حلاکتوں میں اضافہ کا بھی خچہ ظاہر کیا جا رہا ہے جاپانی وزیراعظم کا کہنا ہے کہ آفت کے متاثرین کو تلاش کرنے انہیں بچانے کے لیے وقت سے مقابلہ کرنا ہے ریجن میں 33,000 گھروں کو بجلی کی فراہمی منکتا ہے اشے کعوہ میں سنامی کی تمام وارننگز واپس لے لی گئی ہیں متاثرہ علاقوں سے 62,000 افراد کا انخلاق کر آیا گیا ہے گزشتہ روز آئے زلزلے کے باعث اشے کعوہ میں تباہی کے اثار جا بجا نظر آ رہے ہیں موتدد امارتیں گر گئیں سرکو پر درارے پڑ گئیں نوتو جیجن میں امارتوں میں اب بھی آگ لگی ہوئی ہے موتدد ہائیویز لینڈ سلائڈنگ کی زد میں آئی ہوئی ہیں گزشتہ روز کے زلزلے کی شدت سے 300 کلومیٹر دور ٹوکیو میں بھی امارتیں لرز اٹھی تھی شمالی اور جنوبی کوریا میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے جس کے بعد روس اور شمالی کوریا نے کچھ ساحلی علاقوں میں سنامی کی وارننگ جاری کی تھی موسیقی